اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کرولا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں روکو ٹی وی جادو ٹی وی امازان فائر ٹی وی اور جادو ٹی وی کے ذریعے سے اس پروگرام میں چونکہ جس گفتگو کی اوپر ہم جس موضوع کی اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام اور دور حاضر میں اس کی ضرورت تو نہائیت ہی ایک مہم موضوع ہے اور کہتا جاؤں کہ قرآن مجید میں جہاں تک تعلق ہے امام علیہ السلام کی غیبت کا چونکہ دور جو ہے دور غیبت ہے اور اس دور غیبت میں شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے چونکہ مختلف طریقے سے اشکالات بھی کرتے ہیں لوگ اور مخالفین مخصوصاً تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو غیبت ان کے لیے کافی لگتا ایسا ہے جیسے کہ ناشنا ہے حالانکہ قرآن میں خود اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مومنین کے صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ غیبت پر ایمان رکھنا ہے تو غیبت کا دہرہ جو ہے وہ کافی وسیع ہے غیبت میں جو ہے قیامت کے جو ہے قیامت خود روزے قیامت بھی غیبت میں شمار اور شمار میں آ جاتا ہے چونکہ اگر آپ قیامت کی اوپر یقین نہیں رکھتے اور ایمان نہیں رکھتے تو یقیناً گمراہی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مستحق عذاب ہیں اور دوسری اگر غیبت کی طرف نگاہ کی جائے تو بہشت ہے یا جہنم ہے وہ بھی غیبت میں ہی آ جاتے ہیں چونکہ ہماری نظروں سے جو ہے وہ غیب ہیں اور ابھی تک کسی نے اس کو درک نہیں کیا اس کے علاوہ جو ہے غیبت میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو گزری ہوئی چیزیں ہیں حالانکہ وہ بھی بس اوقات اس میں آ جاتی ہیں آئندہ والی چیزیں جو کہ ابھی واقعہ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی غیبت کے زمرے میں آ جاتی ہیں تو جس طریقے سے قیامت کیلئے جو تعبیرات ہے جس طریقے سے قیامت کی اوپر مثلا ایمان رکھنا جو ہے یہ ایک مسلمان کیلئے ضروری اور واجب ہے اسی طریقے سے بہشت ہے اسی طریقے سے قبر میں ناکیرین کے سوالات ہے اور اس کے علاوہ عالم برزخ ہے تو یہ سب کی سب جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ غیبت سے ہیں تو غیبت کا موضوع جو ہے نہ اشنا نہیں ہے بلکہ غیبت جو ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ حتی قرآن میں احادیث میں روایات میں اس کے لئے کافی سارے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں ہاں وہ اور چیز ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہدایت ہی نہیں ہونا چاہتا اور اس کا کام ہی اعتراض کرنا ہے اور لوگوں کو گمراہی کرنا ہے تو اس کے لئے پھر کوئی قید و بند وغیرہ اس کے نہیں ہوتے اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ یقیناً اشکال کرنا ہی اس کے لئے وہ اشکال ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کے موضوعات جو ہے وہ اس کا جو حساب کتاب ہے وہ جدا ہے حالانکہ غیبت جو ہے ارز کر چکے ہیں کہ مومنین کے صفات میں سے ہیں یعنی مومنین جو ہے ان کے بہت سارے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیبت کی اوپر ایمان رکھیں گے اور یہی غیبت جو ہے غیبت حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ جس کی اوپر شیعہ خیر البریہ مذہب حقہ کہ ان اعتقادات میں سے ایک غیبت بھی ہے اور غیبت کو جو اہمیت اس مذہبی دی جاتی ہے یہ یقیناً قرآن اور روایات کے روایات کے متعلقے بعد اور قرآن اور روایات کے روشنی میں غیبت کو یہاں پر اہمیت دی جاتی ہے اور غیبت چونکہ مومنین کے صفات میں سے ہیں اور لہٰذا اس کو ایک اہمیت حاصل ہے اچھا یہ ایک موضوع جو غیبت کے عنوان سے ہیں اس کے لیے آئمہ کا سلسلہ اگر سلسلہ امامت کو دیکھا جائیں سلسلہ نبوت کو دیکھا جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال اٹھتا ہے خود سلسلہ امامت میں اور پھر امامت کے سلسلے میں دوازدہ اماموں کا سلسلہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور اس کے بعد فوراں دور حضرت امام حسن علیہ السلام اور اس کے بعد یہاں تک کہ امام حسن عزقری علیہ السلام کا دور اور آخری یہ زمانہ جو ہے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہو شریف کا دور تو اس سلسلے میں بھی لوگوں کے کافی سارے اشکالات ہیں ٹائم کے ساتھ انشاء اللہ والعزیز ان کے جوابات بھی دیتے رہیں گے تو جہاں تک یہ سلسلہ ہے کہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے ہی انہوں نے امامت کا اعلان کر دیا اور وہ اعلان کہاں کر دیا غدیر کے موقع پر غدیر کے موقع پر یومدار کے موقع پر چونکہ فوراں غدیر جو ہے وہ آخری سٹیج ہے اس چیز کو زیادہ مدن نظر رکھیں کہ جو امامت ہے ہماری اس کے لیے یعنی خلیفتن بلافصل کا جو جو ان کی جو تعبیر ہے مذہب شیعہ میں اس کے لیے جب بھی کوئی شیعہ سے کوئی سوال کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہاں سے ثابت کرو گے ولایت اور امامت کو تو فوراں ہمارے جو جوانان ہیں وہ فوراں یہی جواب دے دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے غدیر کا موقع جواب تو صحیح ہے لیکن خود رسول کے زندگی میں اور بہت ساری ایسی ایسے جگہ ہیں اور ایسے مقامات ہیں جہاں پہ انہوں نے صاف اعلان کر دیا تھا اور وہ اس میں سے ایک جو ہے وہ یومدار ہے یومدار کے موقع پر جب حضرت نے بابان کے دوحل سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرے جو جانشین ہیں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت گویا کہ وہی سے ہی لوگوں کے لیے واضح تھی اور نہائیت ہی بالکل صحابہ جو ہے وہ موجود تھے اور حتی ملتا ہے کہ بعد میں بھی صحابی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے اس امر کو چپاتے تھے اور مخفی کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھے چونکہ جان اور مال کا خطرہ تھا تو لہٰذا لوگ اس امر سے اپنے آپ کو غافل ظاہر کرتے تھے یہاں پہ جب صدر اسلام کے موقع پر حضرت رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرے وسیع اور میرے خلیفہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ہے طرفین دونوں کی کتابیں اہل تسنن اور تشیعوں کی کتابوں میں اس کے بالکل آرام سے اور بالکل ہی بغیر کسی تردید کے اس روایت کو لکھا بھی لکھا بھی جا چکا ہے اور وہاں موجود ہے کہ یومدار کے موقع پر رسول نے کیا فرمایا تھا البتہ پھر بعد میں لوگ جو ہے انہوں نے پھر اپنے لیے کافی سارے وہ بنائے اور اپنے لیے انہوں نے مختلف توجیہات کی ہے تو ہمارے پاس اس پروگرام میں معرفت منتظر میں چونکہ ہماری روش یہی ہے کہ آپ لوگوں جیسے پتہ ہے کہ یہاں ہم مہمانوں کو دعوت کرتے ہیں اور معرفت کے عنوان سے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے ان سے سوالات جوابات کرتے ہیں تو آج کی جو ہمارے مہمان ہے وہ علام السید احسن علی قازمی صاحب ہیں اور ان سے انشاءاللہ والعزیز آج سوالات کرتے ہیں اور ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے سب سے پہلے تو ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور مومنین انشاءاللہ اللہ العزیز جو سوالات ہم سے مومنین پوچھتے ہیں اور بھیجتے ہیں انہی سوالات میں سے جو مہم سوالات ہیں آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے جی قبلہ تو سب سے پہلے سوال ہمارا یہ ہے کہ کیوں کیوں وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جیسے سوال کچھ ہے یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے جو مارفت کے امام میں ضروری ہے جس طریقے سے میں اپنے دیکھنے اور سنے والے کو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح محمد مصطفیٰ کا زمانہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار بہت ضروری تھا جس سے محمد مصطفیٰ کے بعد جیسے علی بادشاہ کی ولایت اعلان ہوا ان کی ولایت اقرار بہت ضروری تھا اس لیے جب سرکار اب غائب ہوئے سرکار غیبت میں گئے تو غیبت کے بعد مارفت ہمارے لیے اسی طرح لازم و مجلوم ہے جس طریقے سے ہمارے اوپر بہدانیت نبوت اور حضرت علی کی ولایت لازم ہیں بے شک اگر آپ کے پاس مارفت امام زمانہ نہیں یعنی کہ مارفت امام زمانہ کو ہم نہیں کہہ سکتے گی مارفت امام زمانہ کے لیے تو کم از کم میار سلمان محمد جیسا ہونا چاہیے بے شک بے شک مارفت امام زمانہ وہ کہہ سکتا ہے کہ کم از کم میار اتنا ہوگی جناب عیسیٰ اس لیے تو مارفت امام زمانہ ہوگی تو جناب عیسیٰ حضرت امام زمانہ سبطار سے پیچھے نماز پڑھیں گے ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں مارفت ایمام زمانہ کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمام زمانہ کی غیبت پر یقین رکھتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے شب و روز بہت یعنی کہ اور ان کی مارفت کی حصول کے لیے ہم ایفرٹس کریں ہم کابش کریں دن رات کابش کریں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہماری مارفت وقت کے امام کی مارفت کا میار بھلا دے ہر گزرتے بھی انسان کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے اپنا میں اپنے سننے والے وہ کہنا ہے میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک سارے علماء اکرام آپ ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے ہوں میں علمی حوالے سے گفت کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں جہاں سے آپ پوراں کے ہیں وہ علماء مرکز ہے جہاں سے کائنات علماء سے کرتی ہو کائنات شخصہ لیتی ہو کائنات کو بریس کا ملتا ہو یہ کس مقام پر آپ بیٹھے ہیں پر قبل ہے جس میں اکثر اپنے دوستوں سننے والوں اور اپنے مدالس میں ایک جمل اکثر کہتا ہوں جس طریقے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی میارے ذہن کی بلند کریں میارے ذہن کی بلند کرنے کے لیے وہ دیلی ایفرٹس پک کرتا ہے کوشش کرتا ہے اگر اس کے پاس ایک چھوٹی سواری ہے تو بڑی سواری لے اس پر اس سے بڑی سواری ہے اور بڑی سواری ہے چھوٹے گھر سے بڑے ذہن ملے تو ہم اون چیزوں پر ایفرٹس کھ کرتے جن کا ہمیں کوئی یعنی یہ دیٹرمن نہیں ہے سرکار نے فرمایا جو کچھ دنیا میں کرتے ہو تمہارے لیے نہیں ہوتا لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن آگر آگر تو یہی ایفرٹس سرکار امام انزمانہ کی مارفت کی کلی مارفت انسان حاصل نہیں کرسکتا کلی مارفت سوائے ان کے جو اس گھرانے سے کلی مارفت یعنی بادشاہ ہوگی ہے حسین سرکار کوئی امام آسان پار صاحب ان کی کلی مارفت کے لیے بارے میں تو کوئی حدیث سکھ آپ کے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی علیہ آپ کو کوئی نہیں جانس کر سوائے میرے اور اللہ پھر فرمیں اللہ کو کوئی نہیں جانس کر سوائے میرے اور محمد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں جانس کر سوائے علی اور اللہ اسی طریقے سے امام زمانہ کی کلی مارفت کوئی نہیں حاصل کر سکتا سوائے آل محمد کی یا اللہ کی زمان تو ہم کوشش کریں کہ ہم جب روزانہ اٹھیں تو ہماری درجہ بدرجہ بدرجہ دریج مارفت میں ترکی ہوئی جو ہماری امام زمانہ عشق کی حسود کی مارفت کا میار آج ہے کوشش کریں ایک ماہ بعد ہو گھلان دو کیا کیا فیدہ ایسے ماننے کا کہ آپ شیعہ بھی کہنائیں علی اندراللہ بھی پڑھیں امام حسین کے ازدار بھی مات نہیں ہو اور علامہ صاحب یہ ایک دعوت فکر ہے جو مارفت آپ کی تیس سال میں تھی وہی مارفت آپ کی ستر سال میں تو ان کی اطاہ میں کمی نہیں ہمارے ایک بصول کرنے میں کمی نہیں ہمیں کوشش نہیں تو اس کے ڈیفرنٹ طریقے کار ہیں کیسے انداز ہیں کیسے طریقے سے آپ امام زمانہ سے مارفتہ سے کر سکتے ہیں لیکن وہ انتہائی ضروری ہے ہمارے مال اور اولاد سے زیادہ ضروری ہے کہ وقت کے امام کی مارفتہ حاصل کریں اور حاصل اور میں یہ اکثر ایک کہا کرتا ہوں آپ علماء اکرام ہیں بہت زیادہ آپ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جملہ کہنا جاتا ہوں یہ امام لاح محدود ہستی کا نام ہے امام زمانہ کی مارفتہ سبحان اللہ تو لاح محدود ہستی کو محدود علوم سے جاننا ہمارے ناک کے سل اکل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تو ان کو ماننے کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ان کو ماننے کے لیے عشق کرنا ضروری ہے بے شک ماننے کے لیے عشق کرنا ضروری ہے اور عشق کی مختلف سیڑیاں ہیں مختلف مرائن ہیں کوئی گریہ کرتے ہیں تو عشق کی پہلی منصل ہے کوئی ماتم کرتے ہیں عشق کی پہلی منصل ہے کبلا میں جھوٹی نہیں پینتے اور سفر کرتے ہیں کربلا میں وہ بھی عشق کی منصل ہے بے شک لیکن یہاں محدود نہ ہو اگر ہم ماتم کرتے ہیں تو اس ماتم کرنے سے ہم جب ریٹارن ہو تو ریٹارن یہ ہو کہ ہماری روح میں مات پر صلاح وہ وقت کی بے شک آپ کچھ کہنا چاہیں قبلہ صاحب نہیں جی قبلہ کافی بہتر طریقے سے آپ نے جواب دے دیا الحمدلہ تو ایک سوال جو ہے علامہ صاحب اور ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جہاں تک گفتگو کی جاتی ہے تو ایک معرفت ہمارے پاس ایک اجمالی معرفت ہے اور وہ یہ ہے کہ مثلاً امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام ہے امام حسن حسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا معرفت جو ہے اسی حد تک کافی ہے یا مزید بھی ہمیں جو ہے اس معرفت میں جانا ہوگا معرفت کے معنی یہ ہے کہ اس میں ہم نے مزید سے مزید تر جا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معرفت تو اس کا مقصد ہے یہ کام رکھنے والا یہ ایک لاح میں رکھتا ہے اس طریقہ سے زکار امام حسین علیہ السلام حسن حسین جس نے آن지만 من طالب آنی و من عرف آنی جس نے ہمیں طلب کیا جس نے ہمیں طلب کیا پھر اس نے ہماری مارپا تحصیل اور جس نے ہماری مارپا تحصیل قدم تو حملے لیمیں اور امام حسن حسن علیہ السلام ابھی جدی نورب بلوبل بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آرچب بلوبل سکار امام حسن حسن علیہ السلام شہادت قدم تھا جب شہادت ہوئی تو آپ کو معلوم احساروں نے پڑھا جب امام کے مولا کے چچا آگے آئے اور امامت جنازہ پڑھانے کے لئے تو امام نے زمانہ آگے پڑھے بہت کم سے تھی ان کی عمد لیکن انہوں نے ہاتھ پکڑ گئے تو ایک طرف کھیج کرتا کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھائے معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھائے گا یہ کہنے کا مطلب دا یعنی معصوم کی نیابت معصوم کرے گا جہاں تک کہ میرے خاندان کا کوئی چچا بھی نیابت نہیں کر سکتا تو بس نیابت اس سے ہی ہم نے مار پڑھا سکتی جس طرح اگر اب تو میں اپنے سننے والا کو کہوں گا آپ کے لئے تو سورج بچراغ دکھانے کے مترادے پر سننے والا کو گئے جس طرح محمد مصطفیٰ گئے تو ان کی جگہ پر وہ آئے گا جو ان جیسا ہو جی بلکل علی گئے تو ان کی جگہ پر آئے گا جو ان جیسا ہوگا بیش ہے اب یعنی جو جن کی نماز جنازہ کے لئے چچا کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے بیش ہے اب وہ کم سنی میں یعنی کہ اس عمر میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر عبادت بھی بلکل واجب نہیں ہوتی آپ کوئی عمال نہیں بجا لاسکتے کوئی اور ہوتا بچہ تو نماز نہیں پران سکتا جنازہ سے نہیں پران سکتا لیکن یہ معصوم ہے یہ چاہے ایک دن کیوں یہ معصوم ہے یہ ایک دن کیوں یہ انکمری سال یہ اس کے مزداد ہے یہ اگر ایک دن کے ہو تو تب بھی عالم ہے اس جن کی آخری لمحے میں ہو تب بھی عالم ہے بیش ہے تو اب سرکار اب تو ہم جب سرکار کی شہادت ہوئی تو اسی وقت ہم کہتے ہیں تاج کوشی امام زمانہ وہ تو آٹھر بلو والک ہو گئی تھی لیکن کیونکہ ہم شیعان اے دکران شہادت کی وجہ سے نہیں کریں تو اگلے جن کہتے ہیں تاج کوشی امام زمانہ یہ تو وہ ظاہری تاج کوشی تھی جو آگے ہیں اب اس سے تو ہمیں یہ بات جالا کہ امام حسن عصری کے بیٹے ہیں یہ امام زمانہ ہے جہاں تک جہاں تک بھی اگر ہم ان ہستیوں کو مان لیں تو ہمارے لئے معرفت منزل پتہ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس سے آگے اکام یہ ہے کہ ان کی غیبت میں ان پر ایمانیں کامل رکھنا میں بات کہنا چاہتا اس میں قطعا میں کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا میں دل عالم نہیں ہوں ہم طالب علم میں عشق ہر عاشق کی اپنی درستگاہ ہو سکتا ہے اور اس کا مرکز جو ہے وہ معرفت امام زمانہ ہے اس کا مرکز حضرت علیہ السلام اگر آپ کو دنیا کے اندر مقصد قسم کے فقراء نظر آتے ہیں اگر آپ کو میں کہیں شمس تبریز نظر آتے ہیں اگر آپ کو بابا ابو طاہر حمدانی نظر آتے ہیں جو امام رضا کے نوکر تھی اگر آپ کو معروف کرخی نظر آتے ہیں تو ہر ایک میں عشق کیا لیکن اپنے اپنے انداز سے عشق کیا بلکہ تو اب جیسے امام رضا علیہ السلام کے نوکر تھے امام رضا کی حقوں زمانے میں موجود نہیں تھے حضرت ابو طاہر اریان حمدان جے جے بلکل زمانے میں موجود تھے ایک اصغر جس کا نام مشہور ہوگا ہے بے نمازی کی یہ اصغر بے نماز ہے جب وہ مولا کے چاہنے والے کو مولا کے ظاہر کو یمن موجزے سے پہنچایا اس کے گھر تو آگے سے یہی کہا تھا مولا کے ظاہر ہے نا کہ نام دیرا اصغر بے نماز ہے موجزے نبی مولا دکھا جائے تو اصغر بے نماز نے کیا کہا ان نے کہا تم مجھے بے نماز کہتے ہو لیکن میری کوئی بھی نماز ایسی نہیں جو وقت امام کی بچے ادا آنا ہو سبحان اللہ اب بات کیا ہے کہ ہم نے امام زمانہ کی غیبت میں صرف اس پر یقیمی رکھا ہے لا ایلہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ نہیں اب ان تینوں کے اوپر تو سب سے کامل اور اکمل ترین گواہی آگئی وہ وقت امام کی وقت کے امام کی گواہی تو وقت امام کی اگر آپ گواہی نہیں دیں گے تو وہ تو آپ کو کچھ حاصل اور وسہول نہیں ہے اور ہم اپنی گفتگووں میں اسی پر منوانے پر لگے ہوئے ابھی تک اللہ واحد ہے محمد نبی ہے علی ولی ہے اسی پر بحث ہماری ابھی تک ہو رہی ہے ایلت ایشیوں کیونکہ باقی یہاں کہتو ہم ذکر اور خدا اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو اللہ رسول اللہ بلودہ ودین الحق اللہ دین کل بلو تار خلق مشرق خدا نے یہ کہا ہو اللہ رسول بلودہ ودین الحق ہم نے رسول پیجی ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ ہم نے رسول پیجے ہدایت کے ساتھ اور دین یہ تو الگ ویسا ہے کہ ہم میں اور اگلا جملہ کہا خدا انشاء 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 اور اسی حق کو ہم دوسرے عدیان پر غالب کر دیں گے تو حق کیا ہے رسول پر اور یہ دین ہے یہ دین حق ہے اب یہ دین حق ہے دوسرے عدیان پر غالب ابھی نہیں ہوگا تو یہ غالب کس سے ہوگا علی کے اولاد حق کے ساتھ ہے اولاد علی بھی حق کے ساتھ ہے انہی کے ذکی دوسرے عدیان پر جب دین غالب ہوگا تو تب جا کر یہ قرآن کیا آیت بھی ہمارے سامنے ملو کامل ہو جائے جی علامہ صاحب ایک سوال مزید جو ہے جیسے کہ ابھی غیبت کبرہ کا دور ہے اور غیبت کبرہ میں ظاہر ہے کہ امام غیب ہیں اور عام انسان جو ہے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا تو اس دور میں اس دور کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ظہور کا دور ہے تو ہماری تیاری امام علیہ السلام کی ظہور کیلئے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں مالک آپ بڑی اچھی ایفرٹس کر رہے اور ہونا بھی ایسی چیز آج کے زمانے کی مطابق میں آپ بہت اپیشیئی تک دوسرے بات میں کہنا چاہوں گا کہ وقت کا امام ہر ایک کئی ہماری بوس 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 کی مرضی ہے جس وقت جہاں چاہے جس کے پاس چاہے اس سے ملقات امام حاصل ہو سکتے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام اب یہ الگ بات ہے کہ جس امام کی زیارت ہو بیان نہیں کر پائے جا وہ چھپ کر جائے مولا کا فرمایا کہ جو شخص ملاقات کا دعویٰ کرے وہ سمجھو وہ غلط دعویٰ کر بڑا سخت الفاظ مالکوں نے استعمال لیکن اب یہ ہے کہ وہ زمانہ کو ماننے کے لیے میرا یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کرنا اشارت نہیں امام زمانہ کا عاشق بننے کے لیے میرا اگر امام زمانہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں تو میں سمجھو کہ اگر میں دو لاکھ کتابیں پڑھوں پچاس ہزار کتابیں لکھنوں اور یونیورسٹی جو کہ کھون کی کنارے پر بیٹھا ہو جس طریقے وہ آپ نے سنا ہوا واقعہ کہ جب امام زمانہ قیبت میں گئے تو جن کے نام ہم عریضے لکھتے ہیں سکار کا نام ہے آپ کو یاد ہوگا جن کے نام ہم عریضے لکھتے ہیں عریضہ پر کا نام لکھا ہوتا جن کے نام ہم عریضے لکھتے ہیں تو جب امام زمانہ غیبت میں گئے تو مولا کی چانے والی تھی نا ایک بڑیہ آئی تو گئی اس نے کہ میں مولا کی سونے کے کنگل بنا کر لائی تو اس نے پوچھا امام کہ لو نے امام غیبت میں چلے گئے تو اس نے بس دیکھ نا یہ ذہن جملہ نہیں آرہ لیکن انشاءاللہ آئے تو جیسے ان کے دوازے پر گئی تکول باپ کیا کہا مولا نمائندہ بنا کر گیا کہا میں نو کر ہوں دیکھیں یہ معرفت ہو اگر آپ کو مولا مقرر کرتی رہے ہیں کہ میری غیبت میں اگر کوئی معلومات کو حسن کرنی ہو تو آپ ان سے پوچھنا تو میرا ان سے رابط ہے تو آپ یہ دیکھیں مولا نے جس شخص کو چُنا وہ شخص اس وقت معاشرے میں ایک عام سا کام تھا اس وقت حسنی موجود تھی بڑی عورت نے کیا کہ میں کیسے مان جاؤ کہ تم مولا کے نمائنجے اور مولا نے کہ غیبت میں تم سے مولا کا نوکر تھا اس نے مسکرا کر جو چیز تم مولا کے لئے توفے ملے جاؤ جا دریا دجلہ میں ٹھینک کرا جاؤ وہ بڑی عورت ماننے والی تھی مولا کی ہو گئی دجلہ کھٹایا تو باہر نکلے تو میں جیب سے ہاتھ ڈال اور کنگا نکال لے کہ یہی کنگا امام زمانہ کے لئے لائی کی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے عشق امام زمانہ سے کرنے کے لئے آپ کو مین چیز یہ ہے جب روح کو پاک کرنا ہوگا تذکیہ نفس کرنا ہوگا اپنے جسم کا سجدہ نہیں کرنا سجدہ ویسے کریں جیسے کربلا والا سبحان اللہ عشق کمیار بلند ہونا چاہیے اور کچھ لوگ ایسے ہیں نبی کے ساتھ سو کر بھی عشق نہ بن سکے تو آپ معلوم آپ پاس رہنا شرط نہیں کہ آپ مارپت آزر کریں گے وہ کہیں پر بھی جنگل میں کنٹارٹی کہ پرفاری علاقے میں بندہ بیٹھا امام زمانہ ضرور کرے وہیں اس کو معرفت ملے کیونکہ معرفت نازل ہوتی ہے معرفت پڑی نہیں جاتی اور معرفت ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق نصیب ہوتی ہے ظرف زمانے میں لہمہ ساتھ لوگوں نے بچیوں کی شادی کرنی ہوتی تھی تو دو رکعت نماز آ جاتی امام زمانہ پڑھتے تھے انتظار کرتے تھے ایک خواب آئے کوئی ہمیشہ رہا نہیں اب ضروری نہیں خواب امام زمانہ ہی آئیں گے حکومت پاکستان میں عمران خان لیکن اگر آپ کسی علاقے میں شکایت کرنی ہو تو اب عمران خان کے پاس نہیں جائیں گے وہ کہے گا میں نے علاقے میں پلیس ٹیشن کا انچار جاؤ اس کے پاس جاؤ ہے میرے انڈر کام اسی طریقے سے جب ہم امام زمانہ سے رابطہ کرتے مولا خود نہیں چواہی مولا نظام جو ہاری آنکھ ہیں جن کی نفس آنکھ ہے جس زمانی آنکھ سے ہو جال ہے تو رابطہ کرتے تھے جواب ملتا تھا امام زمانہ سے پوچھے بغیر بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا امام زمانہ سے پوچھے بغیر گھر لیتے تھے تو پہلو امام زمانہ آج سے رابطہ کرتے آج ہم نے اپنے اوپر سے ہر سی پار کر رکھ دی کام گھر پیسہ پنگلہ یہ چیز بڑی تو یہ باقی دی پارپنٹ لے گئے یہ علماء کر ہمیں بس انہی سے کچھ ہم نے سمجھ دے بس یہ مستقارہ کریں گا میں بتائیں نہیں ہر شخص پر فرض ہے کہ بات کی کا تمہاری بات کی نہیں ہمیں ان کو معرفت کی سبق سکھانا سے آئیں اپنے من کو گرائیں اپنی سوچ کو بلانے کریں بے شک جی قبلہ نہائیتی اچھے طریقے سے اور عام فہم طریقے سے آپ نے مومنین کو سمجھایا تو ایک سوال جو اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ مسئلہ جو ہے وہ امامت کا مسئلہ ہے اور امامت کے مسئلے میں بھی کچھ دیر پہلے پروگرام سے پہلے مقدم امامت کے اس پہ گفتگو کر رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالے کہ امامت کی اہمیت کائنات میں کیا ہے امامت کی احمد کائنات میں ایسی ہے جیسے آکسیجن بن ہوگی کائنات کا وجود ایک خوش پہاڑ کی مانت ہو جائے گا اگر امامت ہماری سانس چل گئی ہمارے دنیا میں آنے کا انسان لما صاحب دیکھیں میں بہت پڑھے لکھے لکھے میں تو طالب علم لیکن ایک بات کی کہنا چاہوں گا انسان اپنی مقصد تخلیق کو پاک کرے اپنے وقت کی مام کی معرفت کے ساتھ آپ کی مقصد تخلیق یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئے آپ نے کمایا بچے بدا کیے اور آپ چلے گئے آپ اپنے اس وجود کی جو تخلیق ہے اس کو اپنے پاک کرنے اور آپ نے افرس پوٹ کرنی ہیں اوپر والے اوپر سے جبریل ناظر نہیں ہوگا کہ وہ آکر کہ آئیں جی میں جب ہمارے مولا زہور فرمائیں اور آپ بھی دیکھیں کہ مولا زہور فرمائیں گے تو تب بھی مولا زہور مولا تو زہور وہاں فرمانا چاہیتنا جہاں مختلف عدیان ہیں جہاں کفار ہیں مولا حضور فرمانا چاہیتنا تلی میں فرمائیں آگرہ میں فرمائیں مولا حضور کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں یہی کے بشر ہیں اس کا معلوم ہے کہ مسئلہ ہمارے اندر ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جوٹے لوگوں کو امام بنایا جوٹے لوگوں کو اپنا حاکم وقت بنایا جوٹے لوگوں کو امن خلیقہ بنایا اور ہم اسی پر قائم ہیں اور اس سے لیے امام ہمارے پاس آگرہ رہوں لیکن جب امام زمانہ جہور فرمائیں گے سب بھی کہتے نا کہ کعبے کے پاس آئیں جب کعبے کے پاس آئیں زبا لباس محمد مصطفی کا زیب تن ہوگا بے شک امام محمد مصطفی والا اسحاء ید بائدہ وہ بھی محمد مصطفی ہوگا اور یہاں تک میں نے پڑا بکری یہاں میں نے یہ کی سوچ میں نے کہا ہم آج دست سال زمانہ بڑا جدید ہو گیا لیکن زمانہ جدید جتنا ہو جائے وہ قدیم پر منحصر جائے یعنی آپ دیکھیں بکری بکری یہاں آگ بکری دیکھیں کہ اتنا مسلمان گوش کھاتے ہیں لیکن حلال کبھی کم نہیں شیر حلال نہیں شیر حرام ہے لیکن اس کی نسل ختم ہوئی جی لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں جبکہ برگانہ نہ مرتا نہ کٹتا یہاں راکھوں کرونوں کے تعداد میں حلال جنور زیبا ہوتا ہے لیکن کمی نہیں کیونکہ مولا سرکار کا وعدہ ہے ہم نے جب اس حلال کر دیا تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس نسل کو بڑھائیں بکر یہ آنکھ دیو آنگ 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 اللہ کا ہاتھ اور ہم لوگ حضرت علی کے فضائل پڑھے تو یدر اللہ کہتے ہیں آنگ آنگ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی بیعت ہماری بیعت کریں تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو جبرائی آمین آئیں گے جبرائی آمین آئیں گے اور پھر ایک آواز آئے گی کھول کائنات میں کھل ہو آؤ امام بزر دی اللہ آنگ جی تو امام جی علامہ صاحب بسم اللہ جی یعنی مقصود یہی ہے کہ جو اصل میں دین جو ہے وہ اللہ کا ہے تو ظہر ہے بیعت جو لہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی بیعت ہے تو لہذا اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے جی قبلہ آپ ادامہ دے دیجئے گا باقی اگر اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو بس بات ہوگی بگلا سوال پوچھا بات سے بعد دیں تو ایک سوال جو نہائیتی مہم ہے وہ یہ ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو ظاہر ہے مانے پاس بہت سارے روایات موجود ہے اور روایات میں کچھ ایسا ہی ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بظاہر مسلمان ہوں گے وہ بھی حتی امام کے تیغ سے قتل ہو جائیں گے اور بہت سارے مزید لوگ جو وہاں اس زمانے میں ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو امام کے جو بالمقابل جو لوگ ہیں جو ان کے سامنے ہوں گے تو انہوں سوال کو اگر میں اس طرح کروں تو بہتر رہے گا کہ امام کی جنگ جو ہے وہ کل لوگوں سے ہوگی اس کے بارے میں اگر آپ کچھ توضیحات دے دیں تو اب اس تاریس کی تاریخ کے حوالے سے ایک قطب بری پڑی ہے جب سرکار ظہور فرمائیں گے ایک جو جو بہت اچھا لگ جو جو سرماتے ہیں زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے اگل دیں جی بے شک ایسی ہے یعنی کہ معلوم ہوا کہ ابھی زمین نے خزانے چھپا کے رکھی ہیں کس کی انتظار میں جب زمین کو بھی پتا ہے کہ مجھے خزانے کب اگلنے ہیں تو انسان کو سمجھ نہیں آجی انسان کے اندر جو چھپے خزانے ہیں وہ مارفت امام جنبان ہے اس کو گلنہ کی اس طریقے سے ان کی نیابت میں لوگوں کی رضا چند ہماری مارفت ہو گئی ہے شخصیات پر مخصوص طبقوں پر معاشی حوالے سے ہم اس طریقے سے باونڈ ہو چھپی خدا ساتھ کہ ہمیں بہت مشکل اور دشواری پر اشارت بلکل لیکن آپ یہ دیکھیں جو شخص امام سے متصل ہو جائے گا جتنا امام سے متصل ہوتا جائے گا اتنا دنیا سے کرتا جائے جتنا دنیا سے کرتا جائے گا اتنا امام سے جائے جہاں تک فرماتے ہیں کہ معرفت دیئے جب وہ مکمل طور پر ہمارے کڑے میں آ جائے مکمل طور پر ہمارے کڑے میں آ جائے گا تو وہ شخص ہے اس کی زبان اس کی زبان نہیں ہوگی اس کی سوچ اس کی سوچ ہوگی جو بولے جو ہم چاہیں جائے دیکھیں اس کو ایفرٹس پڑ کرنی پڑ نی ہے اس کو پھر ایک جگہ کے نظام کو چھوڑنا شخص جنہوں نے بھی امام میں ایک بزرگ ہیں میں ان کی مثال دیتا ہوں دور بھی نہیں جاتا جنہیں بزرگ ہیں بنی سے چلے گئے بزرگ ہیں ساری زبان امام مزی علی کا ذکر ایک گاؤ میں بیٹ کرنا مختلف مسالے کی مساجد سینا علی ولی اللہ میں بدل دیکھ لیکن سید امام سے ملاقات ہو یہ بہت ہے لیکن آپ امام سے ملاقات کروا سکیں تو پھر میں جاؤ اگر نہیں کروا سکتا پھر میں ہم بھول ملاقات جنہیں میری ملاقات لیکن کبھی کو دعویٰ نہیں کریں آپ بھی دیکھیں کی ہستیوں دعویٰ نہیں کیا تو اب جب سرکار ضرور فرمائیں کوئی جملہ ہے فرمایا کہ زمین اپنے سارے خزانے اُبل دے گی پھر سرکار نے فرمایا کہ کوئی فقیر اور سوال کرنے والا نہ ہو یہ ہے اور پھر فرمایا نہ کوئی صدقہ نہ خیرات نہیں ملاقات یعنی ہر ایک کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ اس دنیا کو عادل سے پور کر بے شک عادل تقاضہ ہے معصوم ہے عادل جب پرن صرف اسمت کے ساتھ جڑا ہوئے انصاف بشر کر سکتا ہے وہ بھی اگر میں ایک آدمی ہے اب وہ پکڑا کیا عدالت میں کیا جاج کے پاس ہے اب ہم بشر ہم بڑے مہدود ہیں ظاہری طاقت رکھ رکھ سمجھ ہے لیکن ہماری ایسی دنیا سر میں درد پڑھ جائے تو چھوڑ کسی ٹول کی مطال ہے اور باتیں ہم کرتے ان ہستیوں کے بارے میں سوئی جائے خائنات کا نظام جائے اب وہ جاج فیصلہ کرے گا نا جائے بیس بار ساہموت بیس بار ساہموت ہوں گی سکتی لیکن لفظوں میں شدت استعمال کی لیکن ساہموت ایک دفعہ اگر امریکہ موڑا انڈکشن ملائے جائے اور آج میں تو امنیسٹری انڈرنیشنل اور جو بن گئی ہے امن رائس کی تنزیجی ان کے کافی بیٹر ساہموت ساہموت بین کرتی لیکن کچھ مالک مل جاتی اب یہ تو اس نے کیا انسام ہم انسام ایک اس نے زہموت دیتی سو بندے اس نے مارے اس میں سے تین ہزار اس میں لگائے کیا بگی اچھا ہے انسام عادل عادل اسے کہتے ہیں اس نے سو بندے مارے اس کو سو مرتبہ زندہ کیا جائے اور ہر مقتول جو ہے اس کے بارے اس کو اس کا بدلانے اور اس کو پھر مارے سو دفاع زندہ کہہ جائے سو دفاع مارے تو یہ بنے گا اس لئے عادل صرف معصوم کر سکتے ہیں جی بے شک اس لئے ساری دنیا کو عادل سے پور کر دیں ماشا جو ہم لاب استعمال جاتا ہے صاحب ہم اپنے لوگ سمجھانے کیلئے کرتے ہیں لیکن ہمیں ادراع بارش وقت پر ہوگی زمین کی جو اگلنے کی سلائد ہے وہ پہلے سے کئی گناہ پڑھ جائیں جی اب آپ نے پوچھا وہ لڑے گی کس سے تو راضی بات ہے شام شام سے نکلے گا اس سے لڑائی ہوگی دجال سے ہوگی اب دجال مخلوق تو ہے یہاں تک کہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا مجھے پور قرآنی بات یاد آ رہی ہے کہ امام زمانہ جب سے لڑائی ہوگی دجالیوں سے یعنی دجال ہم میں سے ہوں گے یہ عیسائیوں سے نہیں آئی امام زمانہ کے ساتھ عیسیٰ کا آنا اور آتے ہی سب سے پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائی مان جائیں 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 نہیں مانیں گے جن کی دکانداری ختم ہو ہر مسلک میں آئیس دکاندار ہے بے شک کراچی بنوریا ٹاؤن کا جو مولوی جو گیا اب کل اس کی اخبار میں آیا کہ اس کے بچوں نے عدالت میں کیس کیا ہے اس کی پراپٹی کے اوپر تو اس کی جو مجودہ پیسے جو اس کے اکانداری پڑھے تھے ساڑھے چارار آرہ روپے پڑھے تھے اس مولوی کے جن کے پاس پڑھا وہ کیسے مان بن سکتے ہیں کیسے آپ اس نظام جانے دیں جس نظام زہری طور پر آپ کو نہ پیسہ ہے نہ شورت بے شک بے شک بلکل قبلہ یہی ہے بہترین جواب اس کا یہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ صرف ذات عبارت عالی اور امام جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں عام انسان کی بات نہیں کیونکہ امام آدل کریں اس لئے اگر ہم ماتم کرتے ہیں آپ یہ خواہش ہے کہ آپ زمانے میں قتل کرتے ہیں میرے دوستی خواہش میں ہوتا تمشیم میں قتل کرتا بے شک کیونکہ اس میں ایک طرف ظلمت کا امام تھا اور ایک طرف رحمانیت کا امام اس نے رحمانیت کی امام کو قتل کی اب حسین کی قاتل کو اتنی بار زندہ کریں جتنی بار حسین کا چاہنے والا اس کو قبل کرنا چاہے گا بے شک بے شک اس عادل کے اس چیز کے لئے آپ اپنے آپ ملتا تیار کریں بے شک بے شک مولا آپ کو سلامت رکھ علامہ صاحب آپ کے نہایتی شکر گزار ہے آپ یہ ہمارے پاس تھے علامہ سید سید حسین علی قازمی اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات موسیقی